السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمارے ساتھ فاروق رضا اتیجانی صاحب ہیں میں ان کی ہاں آیا ہوں اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا حضرت سے میں نے قیامت کے بارے میں سنا ہے کہ قیامت کیا ہے کب آئے گی اور قیامت سے جو علامات ہیں اور اس سے متعلق جتنی بھی سبجیکٹ ہیں اس پر ان کا کافی دسترس ہے اور عبور ہے تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے ان سے بات چیت کر لی جائے کہ قیامت کیا ہے کب آئے گی اور دجال کا فتنہ کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور اس حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں ذہنوں میں تو وہ اس پر ان سے بات کر لی جائے تو سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تو حضرت بتائیے کہ قیامت کیا ہے اور قیامت کا نظریہ جو اسلام میں جو قیامت کا لفظ ہم سنتے ہیں اس حوالے سے کب آئے گی جی دیکھیں اول تو بات یہ ہے کہ قیامت کا عربی میں لغت کے مہنے یہ ہے کہ کھڑا ہو جانا گورا مراد یہ ہے کہ جب ساری چیز لپیٹ لی جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سورجہ پھوک ہی جائیں گی اور پھر حکم ہوگا کہ اب اس کی خلقت کو دوبارہ سے کھڑا کی جائے تو وہ لفظ جو ہے نا اس مہنوں میں لی آتا ہے کہ قیامہ اب یہ قائم ہو گئی حساب کتاب کی جائیں اول تو چیز یہ قیام ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کب آئیں گی اس کے مطالق بھی حدیث ایک ہے ہمارے پاس حضرت جبری علیہ السلام کی اس کا مفہم یہ ہے کہ حضرت مرتبہ حضرت علیہ السلام کے پاس ایک شیشہ پیش کیا گیا تو وہاں جو ہے اس شیشے میں ایک چھوٹا سے نکتہ تھا کالا تو حضرت علیہ السلام نے استفسار کیا حضرت جبری علیہ السلام کی یہ نکتہ کیا بولا یہ قیامہ ہے اور قیامت کے مطالق یہ بھی ہے کہ کب ہوں گی وہ جمعہ کا دن ہوں گا یہ بھی ہے لیکن ایک تحقیق میری اس چیزوں پہ ہے کہ علامت القیامہ کیا ہے اور علامت القیامہ کب قائم ہونے والی ہے وہ مجھے حدیث کی استمبات سے حدیثوں کو جہاں تک میں سمجھ پائے ہوں قرآن شیف کے آیتوں سے وہ مجھے اس پر دلالت دیتی ہے کہ اب کچھ زیادہ بائید زمانہ میں رہ گیا ایک تو اشرات ساہ اور اشرات ساہ میں بہت چیزیں ہیں اشرات ساہ کوئی ایک چیزیں نہیں ہیں لیکن بڑی ہولناک چیزیں ہیں آپ یہ کہہ دیں کہ اشرات ساہ میں ارساء کے دجال فتنہ دجال ہے اس سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے پھر لوگوں میں ایک کیوس کا عالم ہونا ہے کیونکہ جب سورج کا مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو معاملہ وہاں تک نہیں لکھیں گا وہ صرف ایک علامت نہیں ہوں گی وہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے نا رحم جو ہے نا نکال کے لے جائے گا اچھا ہاں دیکھیں نا یہ اسلام ہے نا آپ کا یہ دین رحمت ہے باب التوبہ جو ہے نا اصل میں باب الرحمہ ہے جب باب الرحمہ ہی بند ہو جائیں گا تو لوگوں کی جو دل میں جو محبت ہے ایک دوسری کیلئے اخلاص ہے یا خوف ہے اللہ کی طرف سے جو خوف ہے خدا وندہ وہ ختم ہو جائیں گی خود بخود اس بات پہ تو یقین آ جائیں گا حدیث سے کہ وہ ان میں سے جب وہ لوگ علامت دیکھیں گے تو ایمان نہیں ایمان اس معنی پہ لے آئیں گے کہ ہاں جو قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے اب وہ یقین قریب ہے لیکن وہ جو عمل صالح کے لئے جو رجوع اللہ ہے وہ ختم ہو جائیں گا وہ جو لوگوں کے آپس میں محبت ہوں گی ایک دوسری سے خلوص ہوں گا وہ ختم خود بخود ہو جائے گا پھر کمزور کو جانا ہر طاقتور کھا جائے گا یعنی ایک طرح کا کیوز سسٹم ہو جائے گا دنیا میں کوئی حکومتیں نہیں رہیں گی اس زمانے میں کوئی نظام عدل یا کوئی کور بغیرہ کچھ نہیں ہاں صرف ایک گروہ رہ جائے گا باقی جس کے مطالق حدیث میں بھی آیا اور وہ شام میں کہ وہ حق پہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت کھڑی ہو جائے وہ ایک گروہ مقصوص گروہ ہے اس کے علاوہ تمام عالم میں ایک کیوز کا سسٹم ہو گا لیکن اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہیں یہ تو ایک واقعہ ہے جس کے مطالق میں نہیں یہ سارے انسان بگڑ جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے دیکھیں نا ہم انسان اس وقت کیوں سیدھیں دو وجواز سے ایک کہ ہمارے دلوں میں خوف ہے کسی نہ کسی چیز کا خوف ہے قانون کا اللہ کے حساب کا اور دوسرا رجا کا یعنی کسی امید کا یعنی آپ انسان کے اندر دو چیزوں کا اگر نہ پائے تو انسان پھر فسادی ہے اگر آپ اس کے دل میں خوف نہ ڈالے کسی نہ کسی ملک کے قوانین کا خوف آپ کے دل میں ڈالے آ جائے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا جائے یا پھر آپ کو امید کا خوف یعنی وہ ڈالا جائے کہ جنب امید ہے کہ میری نیکی مجھے کام آ جائیں گی یا میری بھلائی میں یہ کام آ جائیں گی یہ دونوں چیز جو ہے نا آپ کو سیدھا کر دیتی ہیں اگر یہ دونوں چیز آپ کی نفسیات سے آپ کے دل سے نکال دی جائے پھر کیا بچتے آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس صرف جبر بچتا ہے کہ آپ اپنے کمزور کو خواہ جائے جب یہ واقعہ ہوں گا نا جسے کہتے ہیں طلوال شمس منغربیہ یعنی بابت توبہ بن ہو جانا توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ رحمت کا دروادہ بنو جانا اسلام جو ہے وہ رحمت ہے پوری دنیا کے لئے اسی لئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب ہی رحمت ہے تو یہ جب دروادہ خود بخود جب اللہ تعالیٰ جب بند کر دے گا تو پھر دلوں سے وہ خوف وہ امید ہی اٹھا لے گا ساتھ میں پھر کیوس کا سسٹم آ جائے گا خود بخود طاقتور جو قبضور کو کھا جائے گا لیکن اس سے پیرے جو واقعات ہیں آپ نے ایک چیز کو غور سے دیکھنا ہے اب حدیث جب پڑے جائیں گے تو ایک تسلسل خود بہت قائم ہو جائے گا وہ جو واقعہ ہوں گا اس واقعہ سے پہلے بڑے واقعات آئیں گے جسے آپ کہتے ہیں امام مہدی کا ظہور ہونا ملحمت القبرہ کا وقوع ہونا ملحمت القبرہ خود جو ہے جسے وہ جنگ ہے جسے وہ جنگ کہتے ہیں جو اہل روم اور مسلمانوں کے بیچ میں آئیں گی وہ جنگ ایک اور جنگ کے اختتام پہ شروع ہوں گی حدیث میں ہی ذکر ہے اس میں حدیث میں ہی ذکر ہے کہ وہ ایک جنگ جو ہے اہل روم اور اہل مسلمان جو ہے وہ ایک ہی خندق میں ہوں گے اپنے دشمن کے خلاف اس حدیث میں مطلب دشمن کا نام تو نہیں ہے لیکن قرآن شریف کی آیت پڑھ کے ایک آیت ہے بھی میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہا ہے اس میں صاف ذکر ہے کہ وہ دشمن جو ہے کون ہے اس دشمن کے خلاف جنگ میں اہل روم اور آپ اکھٹے ہوں گے اور اس کو جب آپ کون ہے وہ دشمن یہود سورت مخل مائدہ کی آیت ہے یہ سورت مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے صاف بننا ہے بتایا مشرقین اور اہل یود کو اللہ تعالی نے یہ تیجانی صاحب یہ بتائیے کہ سوال یہ لوگ بہت کرتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو یا اسلام جو یہودیوں سے مسئلہ کیا ہے یہودیوں سے ہم کو مسئلہ نہیں یہودیوں کو ہم سے مسئلہ ہے کیونکہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انکار کرتے ہیں اور ہم اس کا اعلان کرتے ہیں تو اگر انکار کرتے ہیں تو تو ان کو مسئلہ ہے نا نہیں انکار کرتے ہیں انکار تو ہندو بھی کرتے ہیں کرسین بھی کرتے ہیں وہی بات آگی نا کو جس بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں ہمیں کسی سے مسئلہ نہیں دیکھیں آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی شخص انکار کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والے کو انکار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ مانے نہ مانے لیکن کار کرنے والے کو دعوے سے ضرور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیوں دعوے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلے تو وہیں سے آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہود جو ہے وہ ایک ایسی کوہ میں جو ہمیشہ سے سادشوں کا گھڑ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھی ٹھیک ہے نا یہودیوں کے ساتھ ڈارک کا بھی جنگ نہیں ہوئی تھی شروع میں لیکن ان کا فساد ہمیشہ رہتا تھا وہ ہر فتنے کی پیچھے وہی پیچھے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب صلح حدیبیہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کیا کیا قضوہ خیبر بیس دن کے بعد یعنی وہاں سے واپس آئے آپ صلح حدیبیہ کے بعد اور آتے کے ساتھ انہوں نے جمعہ کھٹا کیا کہہ صرف بیت رضوان کے صحابہ میرے ساتھ جائیں گے اور انہی میں غنائم تقسیم ہوں گا اور پہلا کام انہوں نے جو ہے نا خیبر کو فتح کر لیا پہلا کام جو ان کی آپ سکیر تو رہو نا کہ ساری سادشوں کا گھڑی یہود تھے ساری سادشوں مدینے میں ساری سادشوں کا گھڑی یہود تھے اب یہ لمبی بحث ہو جائیں گی تو اس میں ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ابتدا سے یہی تھا کہ یہ مسلمان تو کسی کے ساتھ کبھی کوئی سادش نہیں کرتا ہے کیونکہ اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں میں آپ کو جبر کر کے تو مسلمان نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص ہو اسلام میں تو نہیں ہے لیکن ہندو میں ہے اگر نہ ہوتا تو آج انڈیا میں یہ گھر واپسی کی تحریک نہیں چل رہی ہوتی یہودی تو خیر اپنے علاوہ کسی اور کے انسان سمجھتے نہیں ہیں تو یہ تو چیزیں ہیں اسلام تو ٹھیک ہے آپ دعوت تو دے سکتے ہیں جبر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ایمان دل میں نہ آئے وہ ایمان ہی نہیں ہے یہ بات تو یہاں پہ آپ رہنے دے نا اس ٹوپک کو رہنے دے قیامت آئے گی تو اس کے کیسے پتا چلے گا اشرات ہوئے نا جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے حدیث جبریل علیہ السلام حضرت عمر نے بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا جو ہم میں سے نہیں تھا یعنی لگ بھی رہا تھا مسافرے لیکن چہرے پہ اور اس کے کپڑوں پہ کوئی غد غراب نہیں تھے اور سفید لباس میں تھے اور آپ نے بیٹھ کر جب اسلام اور دین اور ایمان کے مطالق سوالات پوچھے اور خود ہی تصدیق بھی کر پوچھتے بھی تو تصدیق بھی کر دے تو ہمیں یہ تو ہوتی تھی اس بات پر حضرت عمر فرما رہے تو انہوں نے پھر جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پوچھنے والے کا بتانے والے کا علم یقصہ ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے جبکہ پچھلے سارے ہی باتوں کا علم جو ہے پوچھنے والا پوچھ رہا حضور فرما رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے صحیح فرمایا تو مطلب ان کو بھی علم ہے ان کو بھی علم ہے باتوں کا اب حکم نہیں ہے کہ آپ اس بات کو افشا کریں یہ حکم نہیں ہے یہ تدبر پہ چھوڑ دیا گیا کہ مسلمان اس چیز پہ تدبر کرے تاکہ وہ ان علامتوں کو دے لیکن کہا کہ پھر اشرات ہے لیکن اس کی اس کی علامتیں ہیں تو کہا پھر علامتیں بتائیے آپ تو علامتیں اس وقت انہوں نے تین کی نہیں کہ جب لونڈیا جو ہے اپنے مالکوں کو جنہ کریں گے اور جب بکری چلانے والے لوگ جو ہے وہ اونچے ہو جائیں گے اور پھر یہ جو سہرا کے جو بدو ہے یہ اونچے اونچے مارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے یہ تاولون فی البنیان یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے اور آج وہ علامت ثابت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے وہ سبقت لے جا رہے کہ بڑی سے بڑی علامتیں منایاں گے لیکن یہ علامتیں پھر بھی علامتیں میں اس کو کہتا ہے علامتیں وہ وستائی ہیں بڑی علامت نہیں کہ بڑی دس علامتیں جو ہے وہ اس کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ دیسا کی جب ایک علامت ظاہر ہوں گی تو دوسری اس کے فوراں بات یعنی دیسا کی تسبیح کے دانے ٹوڑی جاتے ہیں اور یہی ذکر حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو یک بات دوسرے آنا شروع ہو جائے گی اور وہ دس بڑی علامتیں ہیں اور وہ ہولناک کی علامتیں ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ہولناک کیا ہیں ان کی بھی جو ہے اگر آپ حدیث میں ہی ریسرچ کریں تو سمجھ میں آیا تھا کہ معاملہ بہت حد تک قریب ہے اور بہت حد تک خطرناک ہے اگر اس کی تیاری نہ کی جائے تو پھر وہ ہمیں سب کو لے کے یعنی ہماری شاید میری عمر کے لوگ تو شاید نہ دیکھ پائیں کیونکہ میری اپنے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری سوچ کے مطابق کہ آج سے پندرہ بیس سال بعد جو حدیث میں کمپیر کرتا ہوں ایک حدیث کو دوسری حدیث سے جب جوڑتا ہوں تو میری سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ اب اتنا وقت نہیں رہا کہ پندرہ بیس سال بعد ضرور ایک ایسا واقعہ ضرور ہوگا جس میں دنیا میں جو ہے دنیا کی جو ترقی ہے وہ رک جائیں گے اور واپس کی طرف جو ہے دنیا پلٹ جائیں گے اور یہ آج مجھے یہ بات نظر بھی آتی ہے دیکھیں اب یہ ایک نظام آ رہا ہے جسے کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کا کرپٹو کرنسی کی ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کے آپ کا ایک خیالی اکاؤنٹ ہے جسے آپ کسی بھی بینگ میں کھول لے اور وہ پوائنٹس آپ کو دے رہے ہیں آگے جا کے دنیا جو ہے نا اسی سے کام کریں گی کہ آپ نے محنت کی یا کچھ بھی کام آیا ہے کچھ بھی کیا ہے تو آپ کے پوائنٹس ہو گیا اور اسی سے آپ خریداری کر سکتے ہیں اسی سے آپ جو بیچ کرتے ہیں اس وقت پہلے تو آپ سے انہوں نے گولڈ اور سلور آپ سے لے لیا جو اصل ویلت ہے جو ریل ویلت ہے وہ تو آپ سے پہلے کھیج کے آپ کو ردی پکڑا دی گئی پھر ردی بھی آپ سے لے لی جائیں گی اور باقی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ ایک ایسے بس خیالتی پوائنٹس آپ کو دے دی جائیں گے اور آپ ان کے ٹوٹے غلام ہو جائیں گے تو حضور کی جو حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مصر شام اور عراق کے جو ہے درم دینار روک دی جائیں گے وہ حدیث اسی بات کو یعنی ریفر کرتی ہے جو نظام ابھی دنیا میں آنے والا ہے پھر تم وہاں پلٹ جاؤں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے تو یہ کیا مطلب ہے ہم تو زمانے میں شروع ہوئے تھے بارڈر سسٹم تھا لوگوں کا کہ آپ نے گندم دے دی تو آپ نے چاول لے لیا چاول دے دی یعنی اس طرح سے چلتا تھا نظام دنیا کا تو وہیں پلٹ جانے کا مطلب کیا ہے تو گویا وہ جو انسان آج ترقی کے دور میں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی ترقیاں آپ کو پیچھے دیکھے لنا چاہے جانا پڑے پھر آگے جو حدیث بیان کرتی ہے ملحمت قبرہ کے حواد سے حدیث بیان کرتی ہے وہ حدیث جو ہے میں نے اس پر بڑا قور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملحمت قبرہ ہو جائے گا یہ حدیث کا میں وہ کورٹ کر رہا ہوں بیچ میں سے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ زیتون کے درخ پہ جو ہے نا اپنی تلواریں لٹکائیں گے لٹکائیں ہوئے ہوں گے یہاں علف سیوف کا ہے سیوف عرب میں تلوار ہو کہتے ہیں لب اسلحہ نہیں آیا اسلحہ اگر ہوتا ہے تو کہہ ہتیار کہہ یا آئے سکتا ہے لیکن سیوف کا مطلب یہ ہے کہ تلوار ہوں گی تو آپ کی پیچھے پھر آواز آئیں گی کس بات کی کہ تمہارے پیچھے جو ہے نا تمہارے گھر اہل میں دجال نکل آیا یعنی تمہارے پیچھے یعنی تم جگہ پہ ہوں گے وہاں تمہارے گھر بالے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا پھر جو ہے نا وہاں وہ بات بھی حضرت میں فرمائے گی وہ جھوٹی بات ہوں گی لیکن وہ جب شام پہنچیں گے اب دیکھو یہاں بات سننے کی ہے آج کے دور میں جو انسان اتنی تیزی سے کسی جگہ پہنچ جاتا ہے اور آنے والے دور میں اور تیز ہو جائیں گا یہ پندرہ سال میں انسان اور تیز ترقی کرے گا تو وہ وہاں حضرت سلام فرما رہے ہیں یعنی کنفرم کرنے کے لئے بات بات کو کنفرم کرنے کے لئے کہ دجال نکلا ہے کیا نہیں نکلا تو وہاں جب وہ شام پہنچیں گے تو تب دجال نکلے گا یعنی پہلی والی جو خبر ہوں گی جھوٹی ہوں گی جب دوبارہ آئیں گی تو وہ خبر سچی ہوں گی اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ آج ہگر ہم کسی بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کس کونے بھی کوئی شخص پیڑا ہوتا ہے انٹرنیٹ بھی معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ وہ ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب کنفرم کرنے کے لئے وہ دس گوڑے چلیں گے اور حضرت سے میں فرمایا کہ دس گوڑوں کا رنگ بھی میں جانتا ہوں اور ان کے سواروں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپ کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں یہ بھی حدیث میں روایتوں میں موجود ہے تو وہ جب وہاں چلیں گے شام تک جب آئیں گے تب جوہنا یعنی ایک عرصہ لگے گا یعنی گویا مراد ہے جیسا کہ اس وقتوں میں پہلے وقتوں میں مساء کے طور پر کسی وقت کہیں جاتے دس مینا مینا برکے مسافت ہوتی تھی اسی طریقے سے یہ بھی آئی اس حدیث میں ایک اور چیز بھی انڈیکیشن دی جاری ہے حضور صاحب نے فرمایا کہ زیتون کے درخ پر تمہارے تلواریں لٹکی ہوں گی مجھے بتائیں ملحمت القبرہ جو ہے جہاں پہ یہ حدیث کا ذکر آتا ہے وہ اہل الروم کے ساتھ ہوں گا اور فتح قسطنطنیہ کی بشارت بھی دی جاری ہے قسطنطنیہ اہل الروم سے اس وقت کون مراد ہے یہی یورپ اور کون ہے انہوں آپ مجھے حدیث پوری کرنے تھے میں آپ کو وہیں پہ لے کر آ رہا قسطنطنیہ جو ہے وہ انکرہ ہے ٹھیک ہے نا انکرہ میں زیتون نہیں ہوتا ہے یورپ کے جس علاقے میں زیتون ہوتا ہے وہ اطلاع اٹالیا اور سپین کا آریہ ہے مشہور جہاں پہ یہ درخت لے دی تو اور یہ جو ہے نا آپ کا مشرقی یورپ علاقہ کہلاتا ہے اس حدیث میں ہمیں مغربی یورپ نہیں مل رہا ہے اگر فتحات اتنی لمبی ہونی تھی تو کم سے گا مغربی یورپ تک کا کوئی اشارہ ملتا کوئی ایسی بات ملتی نہیں یہ جو ایریا حضرت صلی اللہ علاقہ میں انڈکیٹ کیا ہے وہ مشرقی یورپ ہے تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو ہمارے سامنے ایک سینیاریو سامنے آ رہا ہے کہ لوگ گوڑوں پہ تلواروں پہ یعنی پرانے وقتوں میں چلے جائیں گے تو گویا مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کالمی جنگ ہو جائیں گی ایک ایسی جنگ جو زمانے کو پیچھے لے جائیں گی وہ اچانک آئیں گی میں کیوں کہتا ہوں کہ بیس سال کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے یعنی میں حدیث سے کورٹ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کی دو حجہ دو حدیثیں ایسی ہیں جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعہ بیس سال کے بعد ہی ہوں گا ایک حدیث تو یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پینتیس چھتیس اور سنتیس براوی بیان کر رہا ہے حضرت نے فرمایا کہ اسلام کی چکی چلیں گی چکی جیسے کہتے ہیں آٹے کی جو زمانے میں ہوتی تھی آج کے نوجوان نسل کو تو پتا ہی نہیں وہ کیا چیز ہے تو ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ان کی والدیں جو ہے وہ گندم دالتے تھے اور آٹے سے چکی بناتے تھے چکی ساٹا بناتے تھے وہ گونہ جائے اسلام کی چکی چلیں گے تو جو اس میں بجگیا بجگیا اور جو حلاق وہ ہو یعنی گرہ مراد ہے جس کا ایمان سلامت رہا رہا وہاں جو ایمان سا ہی جائے گیا یعنی ایسے مسائلی مسائل اور مشاکل حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اسلام کی وہ اسلام پہ قائب رہنے اتنا آسان نہیں ہوں اچھا اب یہ صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو ذہن میں خود بخط آ جاتا ہے کہ یہ اور وہ کیسی صورتحال ہوں گی شکریہ جزاک اللہ ٹھیک ہے نا وہ خود بخط ذہن میں آنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے دیکھیں آج انسان جس جسے کہتے ہیں نا بڑا کمفرڈی بن لے ہر چیز میں آپ اچھے سے اچھے مشروبات پی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وغیرہ ٹھیک ہے نا اور یہ چکی کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے نا پہلے وقتوں میں تو مطلب دیتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے نا کوئی ایک کوئن ہوتا تھا گر میں یا کہیں محلے میں تو وہاں سے پانی بھر کے لیانا ٹھیک ہے نا اور یعنی جو تکلیف انسان آج سے جو سو سات پہلے یہ پچاس ساٹھ سال پہلے بھی جو اٹھا تھا وہ آج کا بندہ نہیں اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے لیے اگر یہ زمانہ اگر سو سال پیچھے چلا جائے تو وہ تکلیف میں آ جائے گا اس کے لیے آسانی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تکی چلیں گی گویا مراد یہ ہے کہ مسائب آئیں گے پھر اور ایمان کو قائم رہنا پڑے گا اس میں ٹھیک ہے نا انسان جو ہوتا ہے وہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے کرا شفر پڑا ہے وہ جو مسائب دیکھتا ہے تو مسائب میں جو ہے نا وہ اخلاقیات بھی بھول جاتا ہے وہ ایمان اور چیزیں بھی وہ بھول جاتا ہے یہ انسان کی مطلب ایک کمزور ہے نا کمزور کی فطرت تو یہی ہے کہ وہ جب مسائب کو دیکھتا ہے تو اپنے ایمان کو بھی بھول جائیں گا اپنے اخلاقیات کو بھی بھول جائیں گا ہر چیز کو وہ جو چکی چلیں گی وہ اس بات پر دکھاتی کہ اس سے پہلے کوئی بڑا واقعہ ہو چکے گا اچھا ایک دوسری چیز اور اگر صحابی کی جو حدیث میں تشریح ہے وہ میں اس سے اتفاق نہیں کر رہا ہوں انہیں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلافہ تیس سال کی ہوں گی حضور کی یہ مطلب الفاظ ہے حدیث میں اور اس کے بعد جو ہے تو صحابی کے اپنے الفاظ ہے تو وہ چیز سے بیان کر رہا ہے حدیث تو کہلیں گا آپ کن لیں کہ ابو بقر صدیق کے تنے سال عمر کے حضرت عثمان غنی کے حضرت علی کے انہوں نے جو ہے انہوں نے ان کے سال گناہ کے کہا کہ یہ تیس سال میں نے اس حدیث پہ اس کی اس تشریح سے اتفاق نہیں حدیث ہے نہیں اس تشریح سے اتفاق اس لئے نہیں کیا کہ میرے نزید جو ہے خلافہ علیہ منحاج النبوہ میں تمام ادوار صحابہ کے جو تھے حضرت معاویہ ہو گئے حضرت عبداللہ بن زویر ہو گئے جو ان کے بعد نو سال ان کی بھی خلافت رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تمام کی ادوار میں یہ صحابہ جو ہے ان کا جو ادوار خلافت علیہ منحاج النبوہ کی ہے میں ان کو ان سے نہیں ہٹاتا کیونکہ یزید بھی نہیں معذرت کے ساتھ میں یزید صحابی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہو گیا یزید صحابی نہیں ہے میں نے صحابہ کی بات کی حضرت معاویہ صحابی ہے صحابی رسول ہے یا حضرت معاویہ کی صحابت سے آپ اختلاف کرتے ہیں یعنی صحابی ہے تو اس کا دور رحمت ہے اس کا بالکل صحابی رسول یا تو آپ صحابی حضرت امیر معاویہ کو صحابی نہ مانیں اور کہے کہ بجانب ان کی میری تو بات نہیں اور یہ بات تو آپ میں آپ سے بات کر رہا ہوں مطلب جو لوگ نہیں مانتے وہ اپنی دلیل دیں ہم کیا مانتے ہیں یہ تو الگ بات ہے نا میں جو مانتا ہوں اس لیے مانتا ہوں کہ میں نے اس کو کتابوں سے حضرت امام بخاری کی کتاب بخاری کی روایت سے آج حضرت موضوع الگ ہو جائے گا آپ یہ بتائیے کہ ایک تو قیامت کا آپ نے بتا دیا دوسرا یہ میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے بڑی کچھ ایسی باتیں کہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہوگی جی بالکل ٹھیک ہے تو اس جنگ میں کچھ لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے بلکل تو اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا ختم نبوت کی جو بات ہے اس پہ کیوئی حرف نہیں پڑتا تو حضرت عیسیٰ کے حالے سے آپ کی کیا آپ نے مطلب دیکھیں ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا گے خاتم النبیین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی نبی نہیں ہے جدید کا لفظ نہیں ہے اس میں نہیں ہے لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے نبیوں کو وہ ختم کر کے آئیں گے آئے نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد پھر اب نبوت نہیں ہوں گی نبوت کا سلسلہ پچھلا تو قائم اپنی جگہ پہ وہ رہیں گا اپنی جگہ پہ ان کا سلسلہ کیونکہ جو جس کو جو ردبہ مل گیا ہے اب وہ ردبہ ان سے کھیچا تو نہیں جائیں گا نا ٹھیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ تو حدیث مستند ہیں یعنی حدیثیں ثابت ہیں قرآن شریف کی بھی آیت ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو لوگ ان کو اس وقت لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے جب تک ان کا انتقال نہ ہو جائیں ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کی مطلب آیت کی تفسیر یہی ہے آپ کوئی لوگ ساتھ میں امام مہدی بھی ہوں گے ہاں امام مہدی کے مطالق ایک انگلز میں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت کے مطالق بات کی جاتی ہے کہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے مجھے مطلب گمان ہوتا ہے یعنی ایک سمجھ لیں کہ میں بلکل پرفیکٹی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی بلکل واقعی ہے ہو سکتا ہے وہ شخص وہ اپنے وقت کا خلیفہ ہے وہ وقت ان ماں مہدی ہو ہو سکتا ہے لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ پہلی علامت جب ظاہر ہوں گی اس علامت کے آتے کے ساتھ جو انہا دنیا میں حکومتوں کا زوال ہو چکا ہوں گا یہ حکومتیں نہیں رہیں گی خلافت کوئی بھی چیز نہیں کیونکہ کیا اس کا مہم ہوگا اور اس علامت سے لے کر دجال کے ظہور ہونے تک تین سال کا عرصہ ہے وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ رسول کی حدیث ہی ہے کہ تین سال بارشیں نہیں ہوں گی دجال سے پہلے تو گویا پہلی علامت اچھا میں اس پر سلسل بان آتا ہوں کیونکہ پہلی میں نے حدیثوں کو بڑا کھوٹ کے کہ پہلی علامت کون ظاہر ہوں گی تو پہلے یہی نظر آئے مجھے کہ پہلی علامت بابت توبہ کا بن ہو جانا ہے پہلی علامت ہے پھر اس کے بعد دیگر علامتیں آنی ہیں ٹھیک ہیں تو پہلی علامت جب بابت توبہ کا بن ہو جائیں گا اور اس کے ساتھ ہی دوسری علامت جیسے کہتے ہیں دعبت الارض کا نکلنا زمین سے جانور کا نکلنا نا وہ جو ہے عرفات کے مقام میں ہوں گا اور وہ لوگوں سے بات کریں گا وہ مجھے وہ لگتا ہے کہ شاید وہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اٹنی ہے وہی دوبارہ سے لوٹائیں گے کیونکہ اس کی جو ہولہ بیان کیا جاتا ہے تو ایسی لگتا ہے وہ بھی پہاڑوں سے آئی ہے اور یہ بھی اقدابت الارض گوئے مراجعہ کہ زمین سے نکلیں گی یا پہاڑ سے نکل آئیں گی لوگوں سے بات کریں گی اس طریقے سے اچھا لیکن جو بڑی جو مطلب جو خطرناک علامت جو اس کے مطلب سے کہنا ہولناک علامت ہے وہ خروجت دجال ہے اب دجال کی علامت کیا ہے کہ وہ جب ظاہر ہوں گا تو دنیا میں اس سے پہلے کیوس ہوں گا وہ لوگوں میں گھٹا کرے گا اپنے ساتھ بریک لکھتے ہیں سیفت بات کرتے ہیں جی دوستو دجال کے بارے میں اب ہم جانیں گے انشاءاللہ اور قیامت کے حوالے سے ہم معلومات لے رہے ہیں کہ قیامت کیا ہے اس میں دجال آئے گا اور بہت بڑی عظیم جنگ ہوگی تو ان سارے موضوعات کو آج ہم تیجانی صاحب کے ساتھ اس کو کور کریں گے بریک لیتے ہیں اس کے ساتھ اور نیکسٹ میں آپ ہی دیکھتے رہیں مارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ